اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نائن کتا سٹوڈنٹ مطالعہ پاکستان کی بکوپن کریں کل ہم نے پڑا تحریکی خلافت کے بارے میں آج تحریکی عدن تعاون لیکن آپ نے اس کو یاد بھی نہیں کرنا اور پڑھنا بھی نہیں ہے کیونکہ سمارٹ سلیبس میں نہیں ہے آج تحریکی حجرت تحریکی حجرت جو کہ 1920 میں پیش آئی تھی اس کے اندر چند علماء کرام نے فتوہ دیا تھا کہ برے سے گیر میں جو مسلمان رہتے ہیں وہ اپنے ذات دانہ زندگی بسر نہیں کر سکتے اور نہ ہی وہ عبادت کر سکتے ہیں ان کو ہر لحاظے پر بندیاں ہیں تو چنانچہ انہیں چاہیے کہ وہ دوسرے ملک میں چلے جائیں اور وہاں پہ ذات دانہ زندگی بسر کریں تو ہزاروں مسلمان خاندان اپنے جائدات بیج کر افغانستان چلے ہیں لیکن جو افغانستان کا ملک تھا اس نے بھی اس بات سے انکار کر دیا کہ وہ مسلمانوں کو اپنے ملک میں آنے دے اس کی وجہ سے مسلمان بہت زیادہ پریشان ہوئے تو پھر وہ دوبارہ اپنے ملک میں آئے لیکن جس ٹیم وہ اپنے ملک میں آئے تو بربادی کے سوا ان کے لئے کچھ بھی باقی نہیں رہا تھا اور یہ جو طریقہ ہجرت ہے یہ بھی ختم ہو گئی تھی اور جو کمال تو مصطفیٰ کمال اطار ترک نے ترکی میں خلافت خاتمہ کر دیا تھا نیہری رپورٹ جو کہ 1928 میں ہوئی اس کے اندر مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان ہوا کیونکہ معاہدہ لکھنوں پر جو انہوں نے معاہدہ کیا تھا کہ مسلمان چاہتے تھے کہ ان کے علاہدہ سے مسلمان نے کچھ مطالبات تھے ان میں سے چندیئے کی یہ کی ہیں کہ وہ چاہتے تھے کہ ان کے علاہدہ سے انتخابات ہو اس کے علاوہ ان کے تحفظات کو ان کے جو تحفظات ان کو وہ بھی ملے تاکہ مسلمان جو اندر میں ترکی اور خوشحالی کو خوشحالی کے لیے اس کو لازمی سمجھتے تھے تو نیہری رپورٹ میں ان تمام جو ان کے مطالبات تھے ان کو رد کر دیا گیا تو مسلمان اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوئے لیکن جو ہندو تھے وہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ خوش ہوئے مسلمانوں کی پریشانی کو دیکھ کر تو دونوں قوموں کے مابین جو تعلقات تھے وہ خراب ہو گئے کہ ہندو جو تھے ان کو فائدہ ہوا اور مسلمان اس وقت بہت زیادہ پریشان حال تھے تو ان باتوں کی وجہ سے ان دونوں کے جو آپس میں تعلقات تھے اس میں خرابی آ گئی سٹوڈن آج آپ کو اس سبق سمجھ آگیا ہوگا آج کے لیے اتنے ہی کافی ہے اللہ حافظ